اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدمت میں حاضر ہوا اور کہا میرے لئے دعا کریں میں جانوروں کی بولی سیکھ جاؤں اس کے دل میں خیال آیا میں ویسے تو بہت فائدے اٹھاتا ہوں جانوروں کی بولی سیکھ جاؤں گا تو مجھے اور فائدے ہو جائیں گے اس آدمی کے اندر حرص کی عادت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو جانوروں کی بولیوں کا علم آتا کر دیا ایک دن صبح اٹھتے ہی اس آدمی نے رات کے بچے ہوئے کھانے کی ہڈیاں اور روٹیوں کا ٹکڑا باہر ڈال دیا جسے کھانے کے لئے کتہ بھی دوڑا اور مرغہ بھی بھاگا مرغہ ذرا تیزی سے اڑا تو اس نے روٹی کا ٹکڑا جلدی پکڑ لیا کتے نے اس مرغے سے گفتگو کی کہ بھائی میں ساری رات جاگتا رہا اور نائٹ ڈیوٹی کرتا رہا سیکیورٹی والے کو نائٹ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے میں نے ساری رات مالک کے گھر کا پہرہ دیا اب میرے سونے کا وقت ہے اگر تم مجھے ٹکڑا کھانے دیتے تو میں میٹھی نیند سو جاتا تمہارے لئے تو سارا دن پڑا ہے سونے کے لئے مرغہ نے کہا تو فکر نہ کر یہ جو مالک کے گھر میں گھدہ ہے نا یہ آج مرے گا تمہیں آج بہت کچھ ملے گا تمہارے مزے ہو جائیں گے کتہ سن کر چپ ہو گیا مالک نے سنا گھدے کو آج مرنا ہے تو اس نے سوچا فوراں اس گھدے سے جان چھڑائی جائیں وہ اسی وقت گھدے کو مارکٹ لے کر گیا اور اس کا سودا کر دیا اور گھر آ کر بڑا خوش ہوا اور بیوی کو بتایا دیکھو میں کتہ سمارڈ آدمی ہوں پھر دوسرا دن ہوا اس نے اسی طرح رات کا بچہ ہوا کھانا باہر پھیکا تو مرغہ بھی دوڑا اور کتے نے بھی لمبی چھلانگ لگا دی کتے نے کہا کل بھی تو نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی تو آج بھی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے مرغے نے کہا تو فکر نہ کر آج مالک کی گھائیں مرے گی تیرے مزے ہو جائیں گے کتہ چپ ہو گیا مالک نے جا کر گھائیں کا بھی سودا کر دیا اور بڑا خوش ہوا کہ میں نے پیسے بھی بچا لیا اگلے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا آج مرغے نے کہا فکر نہ کر آج اس کا گھوڑا مرے گا کتے نے کہا دیکھ تو دو دفعہ جھوٹ بول چکا ہے اگر آج تیرا جھوٹ ثابت ہو گیا تو پھر دیکھنا مالک نے جب یہ بات سنی تو وہ گھوڑا بھی بیچایا جب اگلا دن ہوا اور مالک نے ٹکڑا پھر پھیکا تو مرغے نے لپک کر پھر اٹھا لیا اب کتے کو بڑا غصہ تھا وہ اس سے جھگڑنے لگا تو بڑا بے انصاف ہے بے مروت ہے ارے تجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تو پہلے درجے کا جھوٹا ہے مرغے نے کہا دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا میں پرندوں کی دنیا کا موزن سمجھا جاتا ہوں مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں جھوٹ بولوں میں جو بات کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں آج فکر نہ کر مالک خود مرے گا اور لوگ اکھٹے ہوں گے ان کی دعوت ہوگی اور کھانے ہوں گے اور ہڈیاں بھی ہوں گی وہ تیرا کام بھی بن جائے گا اب جب مالک نے یہ سنا کہ وہ خود مرے گا تو اس کو فکر ہوئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگا حضرت بات یہ ہے کہ مرغہ کہہ رہا ہے آج مالک مرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مقدر میں لکھا ہوا تھا تیرے گھر میں سے کسی نفس کی موت آنی ہے اللہ تعالی نے سب سے پہلے گھدے کیلئے موت لکھی تو اسمارٹ بنا اور گھدے سے جان چھڑائی اللہ تعالی نے اس کے بجائے موت گائیں کو دے دی تو انہیں اس کا بھی سودا کر دیا اللہ تعالی نے وہ موت گھوڑے پر ڈال دی تو گھوڑے کا بھی سودا کر آیا اب یہ موت تیرے اوپر آ چکی ہے دیکھ ملک الموت آ رہا ہے کہتے ہیں ملک الموت نے اس بندے کی قدی دبائی اور اس کی روم نکال کر چڑھا گیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ حقایت ایک جگہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالی کے کاموں میں دخل اندازی نہ کرے اللہ کی قدرت جو کرتی ہے اسی میں خیر ہوتی ہے خدا پر راضی رہے اگر یہ قضا پر راضی ہو جاتا تو گھدے کی موت سے یہ مصیبت ٹل جاتی دوستو آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو پلیز 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 سبسکرائب کر دیں اگری ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا اور سب کا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ